موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹیس ٹریس مانٹر کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش حمدید کہتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ایک نیا فیپر شروع کر رہے ہیں بلکل سٹارٹ سے سٹیکٹر پریویس پیپر ہے اس سے پہلے بھی ایک کمپلیٹ پیپر میں اپلوڈ کر چکا ہوں اپنے چینل پر دوستو اگر ابھی تک وہ ویڈیو وہ فیپر آپ نے نہیں دیکھا تو اس کمپلیٹ پیپر کے لنکس اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پڑے ہیں دوستو اس کو بھی کلک کر کے واش تو چلیے شروع کرتے ہیں آج پیپر نمبر ٹو پیسٹن نمبر ون سے دیکھیں دوستو یہ اسسٹنس ویڈسپیکٹر پولیس ڈیپورٹمنٹ پاسٹ پیپر ہے پیسٹن یہاں پر ایک ہوتا ہے لیکن ایک پیسٹن میں میں اس کو ایکسٹن کرتے ہو تو اس میں سے تین چار پیسٹن نکل آتے ہیں تو اپنے ان پوائنٹ کو بھی نوٹ کرتے جانا ہے دوسرے بات جو بتاتا چلو دوستو ایک ویور نے شکایت کی ہے کہ اسسٹنس سب انسپیکٹر کے پیپر اس طرح تو نہیں ہوتے دوستو میں مانتا ہوں کہ اسسٹنس سب انسپیکٹر کے پیپر جو ہوتے ہیں وہ بعد میں جو کوالکوائن کھر لیتے ہیں سکریننگ ٹیسٹ کو تو چار پیپر دوتے ہیں اس کو بھی میں علاہد علاہدہ انشاءاللہ سکریننگ ٹیسٹ کے بعد اس کو میں حل کرتا جاؤں گا تو اس کے بھی میرے پاس بہت سارے پیپر ہیں لیکن سب پہلے آپ کا سکریننگ ٹیسٹ ہوگا کی کنڈیڈیٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس کو پہلے کمیشن والے پہلے سکریننگ ٹیسٹ لے لیتا ہے اس میں سے جو کچھ پاسنگ مارس رکھ لیتے ہیں وہ آگے چلے جاتے ہیں اور باقی لیتے رہ جاتے ہیں جو آگے چلے جاتے ہیں تو ان کے بعد ایجنسی لیتیکل پیپرز ہوتے ہیں لیکن سکریننگ ٹیسٹ کے لیے آپ پہلے انسکیو ٹائب سٹار ٹیسٹ دینا ہوگا اس کو کوالکوائی کرنا ہوگا تو یہ آج کل جو پیپر ہو رہے ہیں میں جو پیپر بنا رہا ہوں یہ سکریننگ ٹیسٹ کے حوالے سے پہلے آپ نے ایک سکریننگ ٹیسٹ دینا ہے تو چلے شروع کرتے ہیں ویڈیو لمبی ہو رہی ہیں جیادہ پاتے نہیں کہنے شایئے پیسٹر نمبر ون کو دیکھیں دوستو پیسٹر نمبر ون پاکستان کا معاشیات کا سب سے بڑا سیکٹر کو کیا ہے کونسا ہے اگرکرچہ ہے بینکنگ ہے انڈسٹری ہے مینو پیچرنگ تو یہ جو میرے خیال میں پاکستان ان اگرکرچہ کنٹری سب جانتے ہیں کہ پاکستان زری ملک ہیں زری ملک اس حوالے سے ہیں دوستو کہ پاکستان کے اوہرال جو کنٹریبیوشن ہے اگرکرچہ کا ہے یہ یاد رکھے ٹوائنٹی تری پرسن ہے ایکنامکس والے یاد رکھے ایکنامکس میں بھی یہ کسٹن بہت جار آتا ہے سپیشلی تیوری میں جو کنیشن والے آپ سے انٹریبیو لیتے ہیں تو یہ کسٹن بھی کہتے ہیں کہ اگرکرچہ کا ہمارے پہنچیت میں کتنا حصہ ہے لیٹس ٹوائنٹی تری پرسن اوہرال ایکنامی آپ کو یہ بھی بتا رکھتے ہیں پاکستان کی عبادی کا سیونٹی پرسن لوگ رولل ایریے میں رہتے ہیں اور ترٹی پرسن اوربن ایریے یعنی یہ گاؤں میں جتنے لوگ رہتے ہیں مذابات میں یہ سیونٹی پرسن ہے اور سیٹیز میں جتنے لوگ رہتے ہیں وہ سیونٹی پرسن ہے تو زیادہ تر لوگ اور تو یہ ہے پر لیبر پورس کی بات ہو جائے تو گاؤں میں جتنے لوگ رہتے ہیں تو وہ زیادہ تر اوہرال ایری تعلق اگری طرف ایری پرسن کرتا ہے تو لیبر وائز پانچھالیس پیسد لوگ ڈائیکلی یا ڈائیکلی اگری کلسٹ پر ٹکن کرتے ہیں ڈائیکلی وہ لوگ سبوز ایک بندہ ہے وہ اگری کلچر ایکوپرنس کیار کرتا ہے تو وہ بھی اگری کلچر پر ٹکن کرتا ہے تیسرا وہ جو دیکلچر اوزار ہے ادیارت ہے یوریاز ہیں بیٹھتے ہیں تو یہ بھی اگری کلچر سیکٹر میں آتے ہیں تو ٹوٹل پانچھالیس پیسد لیبر پورس ہے وہ اگری کلچر سے وابستہ ہے تو یہ دو تین پیچر نمبر ٹو دیکھیں پیچر نمبر ٹو ہمارے پاس ہے the first railway track was established between railway track پر اور دوستو جو پاکستان ازاد ہی نہیں ہوا تھا تو railway track پر اس اٹھار سو پچپن پر گالی بر اٹھار سو پچپن پر پچپن میں railway پر کام شروع ہوا تھا اٹھار سو اٹھار اٹھار میں وہ اور بھی تیز ہو گیا لیکن پاکستان میں جو پاکستانی ایریا میں جو موجودہ پاکستان میں پاکستان ہے اس میں جو پہلا railway track بچائے گیا وہ کراچی سے کوٹ پیچھتا جو کہ اٹھار سو اکاسک نے یہ بھی آنہ اٹھار سو اکاسک نے established ہوا تھا so the first question here option one is ایک یہ ہوئے کوٹری دوسرا اس کا date اٹھار سو دونوں کی question آپ سکتے ہیں یاد رکھتے ہیں okay question number 3 دیکھیں question number 3 question number 3 ہمارے پاس ہیں دیکھو which is the highest point above the sea level in پاکستان یہ میرے حسنال میں سب جانتے ہیں کہ دنیا میں highest level جو ہے مان ایوریس ہے جو نیپال میں ہے اور اس کی height 8,848 میٹر ہے پاکستان میں پاکستان میں سب سے زیادہ height اور دنیا کا دوسرا اس کے height 8,611 میٹر ہے اور اس کو ایک اور نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے مان گوڑ ون آسٹن ہی بھی یاد جاتا ہے کیٹیو کو اس نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے پاکستان نمبر 4 پاکستان نمبر 4 مان گی دین is located مان گی دین یہ بھی چستان میں ہے زیارت کے مقام پر اور 1982 میں یہ کامی ہوا تھا جیس بھی چستان زیارت کے مقام پر اور 1902 بھی ایٹیو میں کپلیشن ہو گئی تھی پیشن نمبر 5 دیکھیں پیشن نمبر 5 ہمارے پاس ہے دوستو name the longest river of پاکستان longest river چنا پابل انڈس انڈس ریور کو دری سن بھی کہتے ہیں ریور سن یہ بھی یاد رکھنی کی بات ہے دوستو یہ تو میرا خل سب کو پتا ہے کہ ریور انڈس is the longest river of آرکستان لیکن یہ کتنا لمب آئی اس کے اگر مائل میں کرے 1988 مائل کلومیٹر میں کلومیٹر میں بہتر رہت ہے 3000 ایک سو کلومیٹر یہ نکلتا کہاں سے ہیں دوستو طبوت گل کے بلدستان میں ایک دیل ہے وہاں سے نکلتا ہے پھر کیپکے سے ہوتا ہوا پنجاب صرف گزرتا ہے اور آخر میں کراچی آرگین سی میں وہ مل جاتا ہے وہاں سے اس کے چناب جو ہمارے پاس 960 کلومیٹر ہے جہلم 725 کلومیٹر راوی جو ہے 720 کابل 700 کلومیٹر ہے یاد رکھیں اتجاب نہیں کسی نکلتا کو دیکھیں ریور سیمز چیز نکلتی کے ریور سیمز اگر آپ ایف 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 کی بات ہے دوستو اس میں ایک نظمت ویلیم ورلز پتہ نہیں جس نے میں لکھا تھا روزی ورسی کا لیدر اس کے اثر کے وقت بہت زیادہ رش ہوتا ہے بہت صورت مدارہ ہوتا ہے اور یہ ہے انگلینڈ دوستو اوکی پیچھے نمبر سیم دیکھیں پیچھے نمبر سیون ہمارے پاس ہے موساد موساد کے بارے میں سنا ہوگا آپ نے موساد is the secret agency آر موساد جو ہے یہ اسرائیل کا اپیت ایجنسی ہے دوستو پتہ آپ کو یہ موساد جو پاونڈ گو تھا تیرہ دیسمبر 1909 کو پاکستان کے secret ایجنسی کا نم کیا ہے ISI ISI stand for انٹر سیویس انٹیلیجنس اور یہ کم دون 1908 کو خائن ہو اور اما را کے بارے چند را را جو ہے یہ research and analysis win اور یہ انڈیا کا secret ایجنسی ہے ایک سی نمبر انیسو اٹھا سکھ کو دینا ہے اوکے پسٹر نمبر ایف دیکھیں پسٹر نمبر ایف who was the founder of مغل empire in انڈیا مغلیہ خاندان جو تا جو تصیر کی بریان تب انڈیا میں کس نے رکھی تی یہ کس نے تو ہو گیا بابر اس ان کو بتا لیکن کب یہ پندر سو چھبیس ہو پندر سو چھبیس میں اور آخر آخری مغل empire کا نام کیا تھا last مغل empire جو تھا باچھا جو بہادور شاہ دپر اور اس کے مغل افاندان کا خاتم آخر سو بہا سکھ میں یہ لمبی ہسٹری دوران میں بہت بڑے بڑی بچ شاہ مسجد شاہ کے لوگ بہت رکھی دیں تو ان چیزوں کے بارے میں ہم ٹوڑا فرس چڑھی کرنی پڑے 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 نمبر نائن دیں پڑے نمبر نائن پڑے نمبر نائن ہمارے پاس ہے روپیہ واس پاس ایسی بائی روپیہ کا جو کائن ہے کیسا ہے کیسے ایسی کیا تھا یہ شیر شاہ سوری شیر شاہ سوری نے 538 میں ایسی کیا تھا پڑے کیسے noemor ten o question is F I R STAND FOR F I R STAND FOR K MERO Z K 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 K. K انفرمیشن اس ریپورٹ پر اپنیس انفرمیشن شروع کرتے ہیں اسی لئے بازوگ اس کو انفرمیشن ریپورٹ کہتے ہیں لیکن پرس ٹائم جو اندراج کرتا ہے جو شخص اندراج کرتا ہے تو اس کو اپائیڈ کرنا پڑتا ہے اپائیڈ رواتا ہے پرسٹ انفرمیشن ریپورٹ وہ پہلے انفرمیشن دیتے ہیں اور کسی کی دنیا پر انفرمیشن شروع ہو جاتی ہے تو یہاں آئی پنگ میرے خیال میں اگر اس میں کوئی کسی کو شک و شوبہ ہو تو مدید سرچ کر لیں بکس کنسرٹ کر لیں گوگل پر سرچ کر لیں پسٹ انفرمیشن ریپورٹ لوگ اکثر اس کو پسٹ انفرمیشن ریپورٹ کہتے ہیں پسٹ انفرمیشن ریپورٹ سیکنڈ اہمیت ایسا ہے پسٹ ٹائم اس کو جو دراج کرنا پڑتا ہے تو اس کو اپائیڈ کرتا ہے پر پسٹ انفرمیشن ریپورٹ یہ کہ دوستو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے آج کے دس کسٹن پر گزار کرتے ہیں انشاءاللہ اس کا حصہ حصہ چلتے جائیں گے یہ پیپر نمبر ٹو ہے اور ویڈیو نمبر ون ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکر کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر کرنا دوستو کم اصمت مرگ بولیے گا اگر کسی اور کو یہ پہن جائے تو اس میں آپ کا بھی سواب ہوگا شکریہ شکریہ شکریہ